السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے اوریجن آف دہ ارث اور سولر سسٹم یعنی زمین اور نظام شمسی کی ابتداء قدیم یونانی زبان میں یونیورس کے لیے لفظ کوسماس استعمال کیا جاتا ہے وہ یونیورس کی سٹڈی کوسمالوجی کہلاتی ہے کوسمالوجی میں ہم کائنات کے ابتداء اس کی ساخت اور اس کے ایولیوشن کا مطالعہ کرتے ہیں اوریجن آف ارث اور سولر سسٹم اور ارث کی ابتداء آپس میں کلوزلی ریلیٹیڈ ہے یعنی دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں وجود میں آیا سولر سسٹم تقریباً چار شریع چھ ارب سالے پہلے وجود میں آیا سولر سسٹم ہمیں پائے جانے والے ٹوٹل ماس کا 99% سن میں موجود ہے اور باقی بچ جانے والے زیادہ تر جوپیٹر میں موجود ہے اور باقی بچ جانے والے سے باقی سولر سسٹم کے کمپوننٹس پلینٹس اور مونز ہوئے رہا ان کی فارمیشن ہوئی اس گلیکسی میں سو بلین سٹار سے بھی سیادہ سورج جیسے سٹار موجود ہیں گلیکسی سٹار سکے ستاروں کے ایک بہت بڑے گروہ کا نام ہے جس میں ستارے نیبیولاز ڈسٹ پارٹیکلز اور پلینٹس موجود ہوتے ہیں ہمارا نظام شمسی ہمارے سولر سسٹم ملکی وی گلیکسی کا پارٹ ہے ملکی وی گلیکسی میں سو سے دو سو بلین سٹار موجود ہیں اور ہمارا سورج جو ہے ملکی وی گلیکسی کے سینٹر سے تقریباً تیس ہزار لائٹ یئرز کے ڈسٹنس پر موجود ہے سولر سسٹم کی ابتدا کے مطلع مختلف تھیوریز ہیں جن کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک کوم کٹسٹروفک تھیوریز یا کٹسٹروفک ہائپوٹیسز کہتے ہیں اور دوسرے کوم ایولویشنری ہائپوٹیسز کہتے ہیں کٹسٹروفک ہائپوٹیسز کے مطابق نظام شمسی اور اس کے سیارے سن اور اس طرح کے دیگر ستاروں کی کولیجن یا پسمٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آئے جبکہ ایولویشنری ہائپوٹیسز یا ایولویشنری تھیوریز کے مطابق سن اور پلینٹس ایولویشن کے پروسس سے گزرتے ہوئے وجود میں آئے اس میں جو ایمپورٹنٹ تھیوریز ہیں اس میں پلینٹیسیمل ہائپوٹیسز کمپینین سٹار تھیوری، ٹائڈل تھیوری اور نیبیولر ہائپوٹیسز ہیں پلینٹیسیمل ہائپوٹیسز کے مطابق ایک بڑا ستارہ سورج کی قریب سے گزرتے ہوئے اس سے ٹکرائیا جس کے نتیجے میں میٹر کے بہت سورج سے علیدہ ہو کر سپیس میں بکھر گیا جو بقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پلینٹس میں کنورٹ ہو گیا پلینٹیسیمل ہائپوٹیسز کو تھومس چوڑر چیمبرلین اور فورسٹ رے مولٹن نے پرپوس کیا اس لیے اس کو چیمبرلین اور مولٹن تھیوری بھی یہ چیمبرلین اور مولٹن ہائپوٹیسز بھی کہا جاتا ہے اس کے مطابق ایک بہت بڑا ہیوڈ سٹار سورج کے بہت قریب سے گزرہ ہے اور اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے سورج کی ستھا کے اوپر بہت بڑے ٹائیڈز جنریٹ ہوئے اور اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے بہت سے مٹریل سورج سے علیدہ ہو کر سپیس میں بکھر گیا اور وہ کول ڈاؤن ہو کر پلینٹ کی شکل میں تبدیل ہو گیا جن کو پلینٹ ایسی ملز کہا گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پلینٹس میں یہ سیاروں میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے سورج کے گیر اور بڑھنا لیا اور سورج کے گیر روٹیٹ کرنا شروع کر گیا یہاں پر پلینٹ ایسی ملز ہائپروتھیس کو ڈائیگرام کی مدد سے شو کیا گیا ہے جس میں ایک سٹار کو سورج کے قریب سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا جو بلو لائن ہے اس کا سٹار کا پاتھ ہے پاسیم سٹار کا پاتھ ہے اس پاتھ سے ایک سٹار گزرا سورج کے بہت قریب سے اور اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے بہت سا میٹر سورج سے علیدہ ہوکہ سپیس میں بکھر گیا جو پلینٹ ایسی ملز میں کنورٹ ہوا اور پھر وہ پلینٹس کی شکل میں سورج کے گیر روٹیٹ کرنا شروع کر دیا سیکنڈ ہے کمپینین سٹار تھیوری کمپینین سٹار تھیوری باز پروپوز بہر فریڈ ہائل فریڈ ہائل نے اس تھیوری کو پروپوز کیا اس تھیوری کے مطابق سن جو ہے ایک سنگل سٹار نہیں تھا بلکہ یہ دو کمپینین سٹار تھے ایک دوسر سے ملتے چلتے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ دونوں سٹار ایک دوسر سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ایکسپلوجن ہوا اور جس کے نتیجے میں بہت سا مٹیریل سے الیتہ ہو کر سپیس میں بکھر گیا جس کے نتیجے اور وہ میٹر پلینٹس میں کنورٹ ہو گیا اور وہ پلینٹس اس سن کے گئر روٹیٹ کرنا شروع ہو گئے اور جس کے نتیجے میں سولر سسٹم وجود میں آیا تھرڈ ہے ٹائیڈل تھیوری پروپوز بے سر جیمز ہوپ ووڈ جینز اور ہیرلڈ جیفری ہوپ ووڈ جینز اور ہیرلڈ جیفری نے تھیوری اس ہائپاثیسز کو پروپوز کیا اس تھیوری کے مطابق ایک بہت تیز رفتار ستارہ اس تھیوری کے مطابق بھی ایک بہت تیز رفتار ستارہ سورج کے بہت قریب سے گزرا اور جس کی گریوٹیشنل اٹریکشن اور گریوٹیشنل فورس کی بلے سے پھوسا مٹیریل سن کی سرفس سے الیدہ ہو کر سپیس میں بکھر گیا اور وہ مٹیریل کنڈینس ہو کر سالیڈ پلینٹس میں کنورٹ ہو گیا جس کو 1796 میں لیپلاس نے پیش کیا یہ ہائپاثیسز زیادہ پاپولیر ہوا اس کے مطابق اس ہائپاثیسز کے مطابق سن اور پلینٹس ایک روٹیٹنگ نیبیولا میں ان کی فارمیشن ہوئی نیبیولا is the latin word for cloud لیٹن ورڈ ہے کلاوڈ کے لیے یعنی کہ انیشیلی یہ کلاوڈ کی شکل میں تھے سن اور پلینٹس جو کلاوڈ جو گیسز کا مجموعہ تھا جس میں زیادہ ہائیڈوجن اور ہیلیم گیسز تھے اور آئیونائز پارٹیکل پر مشتمل وہ نیبیولا تھا جو کلایپس ہوتا گیا اور اس کے نتیجے میں میٹیریل کنڈینس ہوتا گیا اور وہ سن اور سٹارز میں کنورٹ ہو گیا نیبیولا ایپاثیسز کے مطابق ایک گریٹ کلاوڈ ایک گیسز کا مجموعہ تھا جو کلاوڈ جو کلاوڈ جو کلاوڈ ہو گیا اس میں گریٹیشنل پل سٹارٹ ہو گی جس کے نتیجے میں پہلے وہ ڈسک کی شکل اختیار کی اس ڈسک میں روٹیشن سٹارٹ ہو گی اس روٹیشن کے نتیجے میں میٹیریل مختلف پوائنٹس پر کنڈینس ہونا شروع گیا سب سے زیادہ وہ کنڈینس ہوا جس سے فارمیشن آف سن ہوئی اس کے بعد باقی بچ جانے ہوئے میٹیریل سرکولر پاس میں اس کے کدھر روٹیٹ ہونا شروع کر دیا اس نے اور وہاں پر پلینٹس کی فارمیشن ہوئی یہاں پر نیبیولا ہائپاثیسز کو ڈائیگرائم کی شکل میں شو کیا گیا ہے سب سے اوپر اس کو نیبیولا کو شو کیا گیا یعنی کہ کلاوڈ کی شکل میں ایک کلاوڈ تھا جس میں کنٹریکشن سٹارٹ ہوئی جس کے نتیجے میں وہ کولیپس ہوا کولیپس ہونے کے بعد وہ ڈسک کی شکل اختیار کر گیا اس ڈسک میں روٹیشن سٹارٹ ہوگی اس روٹیشن کے نتیجے میں جو مختلف پوائنٹس پر کنڈینس ہونا شروع گیا سب سے زیادہ سینٹر میں کنڈینس ہویا جس کے نتیجے میں ایک پروٹو سن کی فارمیشن ہوئی پروٹو سن یعنی سن کی ابتدائی شکل کی فارمیشن ہوئی اس کے بعد گریوٹیشنال فورسس کے نتیجے میں جو باقی بچانے والے مٹیریل ہے وہ روٹیٹ ہونا شروع ہو گیا اس کے گرد اس کے نتیجے میں رنگز یا اوربیٹس بن گئے ان اوربیٹس میں مختلف پوائنٹس کی اوپر مٹیریل کنڈینس ہوا جس کے نتیجے میں پلینٹس کی فارمیشن ہوئی یہاں پر بھی نیبولور ہیپروتیسس کو ڈائیگرام کی مدد سے شو کیا گیا ہے پوائنٹ اے میں پرائی موڈیل ڈسٹ کلاوڈ شو کیا گیا ہے یہ نیبولا کی شکل میں وہ ایک کلاوڈ تھا جو کہ ہیڈروڈن ہیڈیوم اور آئیونائز پارٹیکل پر مشمیل تھا سیکنڈ فیز میں وہ کنڈینس ہونے شروع ہو گیا اور اس میں روٹیشن سٹارٹ ہوگی اور وہ ڈسٹ کی شکل اختیار ہو گیا کر گیا تھرڈ پوائنٹ اور پوائنٹ سی کے اوپر میٹیریل جوئے کنڈینس ہونے شروع ہو گیا اور پروٹو سن یعنی کہ سن کی ابتدائی شکل بنی اور پلینٹس بگنس تو فرم پلینٹس بننا شروع ہو گیا اور پوائنٹ ڈی کے اوپر پلینٹس پلینٹس مل یعنی پلینٹس کی اپتدائی شکل وجود میں آئی یا پروٹو پلینٹس بننا شروع ہو گیا اور مونز بننا شروع ہو گیا اور اور last stage پر existing solar system take shape یعنی کہ existing نظام شمسی ہے solar system اس کی شکل وجود میں آئی evidences to support the nebulal hypothesis planets and moons evolve in a counterclockwise direction جیتنے بھی planets ہیں اور moons ہیں وہ جو sun کے گرد counterclockwise یا anti-clockwise direction میں موب کر رہے ہیں جو کہ اسی اپنے ابتدائی دور سے فارمیشن کے ابتدائی دور سے اسی direction میں موب کر رہے ہیں جو کہ ایک evidence ہے nebulal hypothesis کا اسی طرح almost all planets قریبا تمام planets ایک آج کو چھوڑ کے تمام planets اپنے axis کے اوپر بھی counterclockwise direction میں موب کر رہے ہیں یہ بھی evidence nebulal hypothesis کا ہے پلانیٹری نمبر ثرڈ پلانیٹری اوربیٹس اور ایلائنڈ 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 جتنے بھی اوربیٹس ہیں یہ ایلائنڈ ہیں اور ایک ہی پلین میں جو کہ سن کا ایلائنڈ ایلائنڈ ہے اس کے ساتھ یہ ایلائنڈ ہے یہ ثرڈ evidence ہے جو اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے Nabular hypothesis جتنے بھی تھیوری ہیں formation اور formation of Solar System اس میں زیادہ widely accepted اور most popular یہ تھیوری ہے کیونکہ اس method سے مختلف points میں اس کو observe کیا گیا ہے کہ اس وقت بھی یہ process جاری ہے اور مختلف پوائنٹس کے اوپر اس طرح کے process ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں سٹارز اور پلینٹس وجود میں آ رہے ہیں جن کو astronomers یا Cosmologists نے observe کیا ہے یہ ایک tree ڈائیگرام ہے جس میں ہوں theories origin of universe origin of solar system بتائی گئی ہیں origin of universe big bang theory اور steady state theory اور origin of solar system سمثلی سے important theories planetesimal hypothesis tidal theory اور nebular hypothesis اس کے بعد models of solar system کو explain کرنے کے لئے مختلف مختلف موڈل یہ موڈل concept geocentric theory ہے 2nd century میں یا دوسری صدی میں claudius tolme نے پیش کیا اس کے مطابق earth is the center of the solar system اور روٹیٹ کر رہے ہیں لیکن this old concept کو replace کر دیا heliocentric theory heliocentric concept heliocentric sun is the center of the solar system 16th century half and the is the sun is the center of solar system and the sun rotate شکریہ students ملتے ہیں نیکس لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ